اسلام علیکم کیسے ہیں مہت قطعو ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ لوگوں کی دعاوں سے الحمدللہ اور صبح نماز پڑھنے کے بعد ہم یہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں سوریہ سین سوریہ رحمان سوریہ منجل یہ سب اگر ہم پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ آ گئے ہیں کچن میں تو ابھی نو بچ رہے ہیں اور یہاں پہ ہم پنیر بنانے کی تیاریہ کر رہے ہیں دھیر سارا ہم پنیر بنانے والے ہیں ویزی ٹیبل کے ساتھ کیونکہ مجھے ک جنہی کو پارسل بھیجنا ہے اور اس لیے ہم جلدی جلدی سے کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ایک فرائی پین میں ہم تھوڑا سا تیل ڈالے ہیں اس کے بعد تین سے چار پیاج رفلی چوب کر کے ڈال دیے ہیں دو ٹاماٹر بڑے بڑے کاٹ کر کے ڈالے ہیں اور اس میں ایٹ کئے ہیں کاجو بادام اور تھوڑی سے مکس دانہ ڈال کر کے تھوڑا سا سوفٹ ہونے تک ہم اسے پکنے دیں گے اسے بعد اس کے تھنڈا کر کے اس کا پیشٹ بنا لیں گے یہاں پہ کچھ بھیجی � ہے آپ چاہے تو اس میں فول گو بھی ایٹ کر سکتے ہیں مجھے فول گو بھی نہیں ملا تو یہاں پہ ہم اتنے ہی سبجیاں استعمال کریں گے اور اس کے بعد پانیر ہم یہاں پہ ہاف کے جی مانگائے ہوئے تھے تو اسے ہی کٹ لیں گے ابھی فریز ہم تاجہ مانگا کر کے رکھے ہوئے ہیں اور جسٹ اسے بھی ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی پیور اوریجنل ہمارا پانیر ہے بہت ہی اچکل دبلیکیٹ وگرہ ملتے ہیں ملاوٹ والا تو اس طریقے سے آپ چیک کر کے لیجے گا جب آپ کو ا ایک دم اوریجنل چاہیے تو تو اسے ہم کٹ کر کے رکھ دیے ہیں اور اب ہم مسالے تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم پتیلے میں بنا رہے ہیں کیونکہ کونٹیٹی جادہ ہے سبجی اور پانیر ملا کر کے ہمارے ایک کیجی کے قریب سبجی بن جائے گی تو یہاں پہ ہم پتیلے میں اچھے سے تیل کرم کی ہیں اور یہاں پہ ہم سرسو کا تیل ایڈ کی ہیں آپ چاہے تو ریفینڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے یہاں اچکل جو ہے سرسو کا تیل ہی استعمال کیا جا رہ ہے تو جیسے ہی تیل گرم ہوں گی ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا جیرہ لانگ اور دلچینی کا ٹکڑا اور دو تیچ پتہ ڈال کر کے اسے تھوڑا سا کریکل ہو جانے دیں گے اور اب گیس کا فلم کو بلکل لو کر کے ہم اس میں ڈرائی مسالے ایڈ کریں گے تو یہاں پہ ہم ڈال دیو ہیں ایک چمچی کے قریب بھر کر کے ہلدی پوڈر دو چمچی لال میچی پوڈر لال میچی اپنی ایک آڈنگ ایڈ کیجے گا جتنا آپ کو تیکھا پسند دو چمچی دھنیا ڈالے ہیں ٹیسٹ کے ایک آڈنگ نمک ڈالے ہیں اور ایک چمچی جیرہ پوڈر ڈالے ہیں اور اسے ہم دھیمی آج میں کچھ سیکنڈز کے لیے بھون لیں گے جس سے کہ اس کا کچھا اس مل چلا جائے اور بلکل دھیمی آج کرنی ہے ورنہ مسالے جل جائیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک چمچی کے قریب کسوری میتھی تو کسوری میتھی کو ہم تیل میں ہی ایڈ کر دیں گے جس سے کہ تھوڑا سی بھون جائیں گے تو اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے دو چمچی کے قریب لہسن ادرک کا پیشٹ بھر کر کے ڈالیں گے اس کے بعد اسے بھی کچھ سیکنڈز کے لیے بھون لیں گے جس سے کہ اس کا بھی کچھا اس مل چلا جائے اور تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اب ہمارا مسالے میں جلنے کا کوئی چانس نہیں ہے گیس کا فریم کو تھوڑا میڈیم کر دیں گے اور اسے ہم اچھے سے بھون لیں گے کیونکہ پیاج ٹماٹر ہمارا ایک دم اچھے سے پکا ہوا ہے تو اسے پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لیں گے تو اس طریقے سے جب گریبی بنائیے گا تو بہت ہی اچھا سا ٹیکچر آئے گا مسالوں کا کلر بھی بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی اچھا سا خوزبو بھی آتی ہے مسالے سے تو یہاں پہ ہمارا پیاج ٹماٹر کاجو اور پیشٹ بھی بلکل تیار ہے اور پیشٹ جو بنائیے گا تو ایک دم فائن پیشٹ بنائیے گا تب ہی بہت ہی اچھا سا کریمی ٹیکچر آئے گا اور یہاں پہ ہم کافی زیادہ کونٹیٹی میں بیدام اور کاجو اور مگز دانہ ڈالے ہیں اس لئے اس میں ہم دہی اور ملائی وغیرہ ایڈ نہیں کریں گے تو اسے ہی بہت ہی ٹیشٹی سا پنیر بن کر کے تیار ہوگا اور مسالے میں جب اسے آپ ڈال دیجئے گا تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا اس کا ٹیکچر آ گیا ہے بہت ہی بڑھیا سا مسالہ ہمارا بن کر کے تیار ہونے والا ہے ایک بار آپ اس طریقے سے جرور سے مسالہ بنائیے گا بہت ہی برجے کے بنتے ہیں یہ والے مسالے آپ بنا کر کے اسٹور کر کے بھی دھک سکتے ہیں کیونکہ یہ مسالے بن جاتے ہیں تو آپ اس میں چکن یا پھر مٹن یا پھر آپ پنیر بنا کر کے ایڈ کر دیجئے یا پھر انڈہ کری بنا لیجئے بہت ہی زیادہ اس کے سبجی بن جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں د دھک دھک کر کے مسالے کو بھوننا ہے ورنہ اس کے بہت زیادہ چھٹا پڑتے ہیں تو یہ دھک کر کے اور اسے ہم بھون لیے ہیں لگ بھگ دس منٹ کے قریب ہم اسے بھونے ہیں اور یہ ہمارا بہت ہی اچھے سی مسالے بھون چکے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ ڈال دیے ہیں ایک سملا میچ بلکل بارک چوب کر کے ڈالیں گے تو سملا میچ کو مجھے کرنچی ہی رکھنا ہے اس لیے ہم اسے فرائے نہیں کیے ہیں ڈائریکلی مسالے میں اٹکی ہیں اور تھوڑے اسے میکس کرنے کے میں اسے بھونے کے بعد ہم یہاں پہ ڈال دی ہیں پانیر کو پانیر یہاں پہ آپ چاہے تو سی لو فرائے کر کے بھی ڈال سکتے ہیں پر مجھے ایسے ہی پسند ہے ہم ایسے ہی ڈال دی ہیں اور یہاں پہ ایک کپ کے قریب ہم پانی ڈال دیں گے دن ان سبی چیزوں کو کریں گے اچھے سے میکس اور اسے میکس کر کے ہلکی ہاتھوں سے میکس کرنا ہے ورنہ پانیر چور ہو جائیں گے بہت ہی سوفٹ پانیر ہے ہمارا بہت ہی سپانش پانیر ہے اور اسے میکس گرم مسالہ پوڈر لاشٹ میں ایٹ کرنا ہے تڑکی میں تھوڑے سے گرم مسالہ کھڑا مسالہ ڈال چکے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ڈال دیں گے ایک چمچے قریب چینی بہت اچھا سا فیلیور آئے گا تھوڑا سا میٹھا ٹیشٹ آئے گا اس کے بعد ہم یہاں پہ ڈال دیں گے لگ بہت دو تین چمچے کے قریب ٹومیٹو کیچپ ایٹ کرنا ہے بہت اچھا سا ٹیشٹ آئے گا اور آپ اس طریقے سے ایک بار پنیر بنا کر کے جرور سے کھائیے گا بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت ہی زیادہ ٹیشٹی بنتے ہیں آپ کے پاس کوئی ملائے یا فیدہی وغیر نہیں بھی ہو تو اس طریقے کے آپ پنیر بنا کر کے انجوائی کیجئے بہت ہی مزے کے لگتے ہیں بلکل ڈھابیش ٹیل یہ پنیر بن کر کے تیار ہوتا ہے تو یہاں پہ اب ہم پنیر اور شملا میچ کو مسالوں کے ساتھ اچھے سے کریں گے میکس اور اسے ڈھاک کر کے ہم انگلگ بھگ پانچ منٹ تک پکنے دیں گے جسے کہ شملا میچ ہمارا تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اور پنیر کا بھی ٹیکچر مسالوں کے ساتھ اچھے سے آ جائے اور یہاں پہ یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے پانچ منٹ تک پک چکے ہیں دھیمی آج میں اور یہ جب سبجیاں ہم رکھے ہوئے تھے اسے تھوڑی سے جیرہ کا طرقہ دے کر کے اچھے سے سوفٹ ہونے تک ہم اسے پکنے دیئے ہیں کیونکہ مجھے اس میں گلانہ نہیں ہے اب اسے ڈال کر کے دو تین منٹ تک ہم اسے پکنے دیں گے تو یہ ہمارا اگرام ریڈی ہو جائے گا پانیر کھانے کے لئے ہے تو یہ اس پانیر کو آپ پراتھے پوری چپاتی کسی کے ساتھ بھی کئی بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو اسے بناتے بناتے مجھے دس بچ چکا تھا ناستہ ہم نہیں کھائے ہیں پہلے سے بنا کر کے ہم ناستہ کر لیں گے اس کے بعد یہ والے پارسل بھیج کر کے اس کے بعد پھر ہم کھانا بنانے کے لئے لگیں گے یہ ہمارے ہمارے یمی سا پانیر بن کر کے تیار ہو چکا ہے چلیے ہم اسے گرمہ گرم سرف کر لیتے ہیں ابھی ہم اس کے ساتھ چپاتی بنا ہوئے ہیں کیونکہ چپاتی کے ساتھ یہ والا پانیر بہت ہی مزے کے لگتے ہیں دھابی میں تو اکثر اسی طریقے کے پانیر کے ساتھ چپاتی سرف کیا جاتا ہے تو یہاں پہ ہمارا ناستہ لگ چکا ہے اور کافی زیادہ بھوک لگ رہی گیارہ بچ چکے ہیں تو ہم ناستے کو لگا لیے ہیں اس کے بعد ہم گھر کے اور باقی کے کام کریں گے تو ہمارا یہاں پہ ناستہ یہ دیکھئے چپاتی بنائے ہوئے گرمہ گرم اور گرمہ گرم پانیر کے ساتھ چپاتی مل جائے تو کیا کہنا بہت ہی مزے کے لگتے ہیں بلکل تھابیش ٹیل یہ پانیر اور چپاتی ہمارا بن کر کے تیار ہے آئیے آپ لوگ بھی انجوائی کیجئے تو یہاں پہ ہم ناستہ کھانے کے بعد اپنے پارسل کو بھی پیک کر لیے ہیں اس طریقے کے گریبی والی پانیر ہم بنائے ہوئے تھے جو آپ لوگوں کو دکھ لائیں اور یہ چھوٹی والی ڈبے میں جو ہے سمپل پانیر اور سملا میچ کی سبجی ہے تو دو طرح کی ہم یہاں پہ سملا میچ اور پانیر کی سبجی بنائے ہوئے ہیں جسے پارسل بھیج رہے ہیں اور وہ بھی کھا کر کے بہت ہی خوش ہوئے ہیں کیونکہ بہت ہی زیادہ ٹیشٹی بنا تھا تو یہاں پہ ہمارا سارا کام ہو چکا ہے ناستہ کھانے کے بعد اس کے بعد میری بیٹی جار یہ کوچنگ کلاس یہ کمپیٹر کی کوچنگ کرتی ہے یہاں پہ یہ چلی گئی ہے اس کے بعد ہم گھر وغیرہ ساف سفائی کر لیں گے بستر بیڈ وغیرہ سب سے ہی کرنے کے بعد ہو گیا جوہر کا ٹائم اور جوہر کے بعد ہم نماز پڑھ لیے تھے اس کے بعد ہم آ گئے ہیں کھانے کی تیاری کرنے کے لئے یہاں پہ ہم مچھلی فرائی کی ہوئے ہیں کھانے میں تو سوکی مچھلی فرائی کی ہوئے ہلکا مسالہ دیکھ کر کے اس کے ساتھ سبجیاں ہیں دال ہے چاول ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری مچھلی ابھی فیلحال ہم سے پلٹ نہیں رہی ہے بار بار سلیپ کر رہی ہے ہوتا ہے کبھی کبار ایسا تو یہاں پہ ہماری ساری مچھلیاں فرائی بھی ہو چکے یہ لاشٹ والی ڈلی ہوئی تھی یہاں پہ ہم رائس بنائے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ترائیوں کی سبجی ہے ہماری یہاں اسے ترائیاں پرو اور نینوہ یہ سب بولتے ہیں اور ابھی بجار میں تو ہے لوکی نینوہ اور بھنڈی ہی مل رہے ہیں تو جازے تر بجار میں ابھی یہی آ رہے ہیں تو اسی کو ہی بنانا ہے تو یہاں پہ ہمارے تھالی لگ چکی ہے پلین رائس ہے اس کے ساتھ ارہر مسور کی دال تڑکی والی سبجی ہے اس کے بعد ہمارا کھیرہ کٹا ہوا ہے اور یہاں پہ فرائی رکھے ہوئے ہیں تو ہمارا تھالی تیار ہو چکے ہیں تو آج کا کوکنگ بلوگ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیے گا اور میری آپ لوگ سے ہمبل ریکویشٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب جرور سے کیجئے گا پھر ملتے ہیں اللہ حافظ